بسم اللہ الرحمن الرحیم جو حضرات صحابہ اکرام کی برائیاں بیان کرتے ہیں اور صحابہ اکرام کی جو ہے الٹی سیدھی ان کے مطالق باتیں کرتے ہیں صحابہ اکرام کو گالیاں دیتے ہیں صحابہ اکرام پہ سب وہ ستم کرتے ہیں صحابہ اکرام کی برائیاں عوام کے سامنے بیان کرتے ہیں میں ان کے مطالق کچھ باتیں بتا دوں بہت سارے واقعات ایسے لوگوں کے بارے میں موجود ہیں دردناک واقعات اور ایسی لوگوں کے بارے میں عبرت آموز واقعات موجود ہیں ان میں سے میں دو واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں ایک واقعہ حافظ ابن قیوم رحمت اللہ علیہ نے کتاب الروم ہے سفر نمبر ستر پر انہوں نے لکھا ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ابو اسحاق نے کہا مجھے ایک میت کو گسل دینے کے لیے بلائی گیا کہ جب وہ جاتے ہیں کہتے ہیں واقعہ میں آتا ہے کہ جب ابو اسحاق جاتے ہیں اس میت کو گسل دینے کے لیے اس کے کفن کو اٹھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کے گلے پہ جو ہے ایک موٹا سا سامپ لپٹا ہوا ہے گلے پہ لپٹا ہوا ہے اس کے گلے پہ بیٹھا ہوا ہے تو جب دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ میں تو در گیا کہ سامپ اس کے گلے پہ بیٹھا ہوا ہے اب گسل کیسے دوں گا اور مجھے جب خبر معلوم ہوئی کہ یہ جو انسان تھا یہ صحابہ اکرام کو گالیاں دیتا تھا صحابہ اکرام کی برائیاں بیان کرتا تھا صحابہ اکرام کے متعلق سب وہ ستم کرتا تھا صحابہ کو الٹی سیدھی باتنے کرتا تھا صحابہ کے متعلق تو جب مجھے یہ خبر پہنچی وہ بتاتے ہیں کہ میں فوراں واپس آ گیا اسے گسل نہیں دیا میں واپس آ گیا تو دیکھئے صحابہ اکرام کے متعلق الٹی سیدھی باتنے کرنے کی وجہ سے کیسی حرکت کہ اب موت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھا رہا ہے کہ اس کے گلے پر ساپ بیٹھا ہوا ہے اسی طرح ایمہ تلبیس میں ایک واقعہ صفحہ نمبر 334 پر لکھا ہے ساہ اکبر کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک ملہ احمد نامی روافزی تھا جو شیعہ تھا وہ صحابہ اکرام کو بہت الٹی سیدھی باتیں کرتا تھا گالیاں دیتا تھا تو ایک مسلمان جو ہے نوجوان مسلمان جوش میں آگر اس کو قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس ملہ کو جو گالیاں دیتا تھا صحابہ کو لیکن قتل نہیں ہو پایا مرا نہیں کچھ دن تک جو ہے وہ بیمار رہا ہسپتال میں جو ہے میڈیکال میں بھرتی رہا میڈیکال میں رہا تو وہاں جو جانے والے تھے اس کو دیکھنے والے تھے وہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ کچھ دنوں تک جب وہ میڈیکال میں رہا اس کے بعد اس کا چہرہ سور کا چہرہ بن گیا تھا اس کا چہرہ دیکھنے والوں نے گواہی دیئے کہ اس کا چہرہ سور کی طرح جس طرح سور کا چہرہ ہوتا ہے اس طرح اس کا چہرہ خنزیر کا چہرے کی طرح چہرہ بن گیا تھا اب دیکھئے صحابہ اکرام کے متعلق اگر کوئی زبان درازی کرتا ہے صحابہ اکرام پہ سب وہ ستم کرتا ہے صحابہ اکرام کو گالیاں دیتا ہے ان کی برائیاں عوام کے سامنے بیان کرتا ہے ایسے ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں اسی لیے آپ ان واقعات سے عمرت لیجئے آپ یہ وعدہ کرئے کہ صحابہ اکرام کے متعلق کبھی بھی اپنی زبان درازی نہیں کریں گے صحابہ اکرام کے متعلق کبھی بھی الٹی سی دی باتیں نہیں کریں گے یاد رکھے گا اس سے ایمان کا بھی خطرہ ہے یہاں تک کہ یاد رکھیں صحابہ اکرام کے متعلق جو الٹی سی دی باتیں کرتے ہیں اس کا انجام دنیا میں بھی ظاہر ہو جاتا ہے بہرکیف اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام سے سچی محبت کرنے والا بنائے آمین یا رب العالمین